اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کی سلائٹ کے بارے میں ایسا کیا ہو گیا جو مارکٹ اس طرح گر گئی اور کیا ہم اس مارکٹ سے اس سلائٹ کا فائدہ اٹھا سکے ہیں یا نہیں کیا ہمیں اس لائٹ کا اندازہ تھا یا نہیں ان تمام جیسوں پر بات کریں گے اس ویڈیو میں کنٹینیو گریئے تینکیو اسلام علیکم خالص افدین آپ کے ساتھ تیرہ مارچ کی کال لے کر جناب علی صبح پہلے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک اپ ڈیٹ ہے جو میں نے آج دورانے مارکٹ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے گیارہ مارچ کا جو سیشن تھا اس میں جو مڈے کال پر توجہ دی ہو یا گیارہ مارچ کی ڈیلی کال پر بھی توجہ دی ہو مڈے اگر آپ کو نہیں ملتی اگر آپ ہمارے کلائنٹ یا میمبر نہیں ہیں تب بھی جو یوٹیوب پہ گیارہ مارچ کی کال اپ ڈیٹ ہوئی ہے اگر اس کو توجہ سے سنا ہو پڑا ہو تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو سلائیڈ ہی آپ کے لئے کوئی حیران کنتی اور پھر گیارہ تاریخ کو دن میں کوئی دو تین اپ ڈیٹ ایسی دورانے سیشن دی گئی جس میں بار بار بتایا گیا یہاں تک بتایا گیا کہ اگر 65820 کے نیچے بھی مارکٹ جاتی ہے تو مارکٹ ریکاور نہیں کرے گی یہ واضح طور پر بتا دیا گیا یہ بھی تھرڈ دیا گیا اگر ابھی نہیں نکلے ہو تو پھر بعد میں افسوس نہیں کرنا مالبہ ہر طریقے سے ہر ذاویوں سے مختلف جملوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ مارکٹ میں کیا پاسیبلیٹی ہے کیونکہ مارکٹ نے ایک نہیں کئی الیڈ دیئے کہ نکلنے کی ضرورت ہے اس نکلنے کا مطلب کوئی بہت بڑی مندی خطہ ہی نہیں تھا مگر مارکٹ کو اگر آپ نے کالیں پچھلی تین چار پانچ کالیں سنی ہو تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوا چل رہا تھا کہ مارکٹ کتنے پوائنٹ کتنے سیشن میں گین کر چکی ہے تو مارکٹ ریسٹنگ پیریئیڈ میں جاتی ہے کوئی انوکی بات نہیں کوئی حران کون بات نہیں آپ کے سامنے یہ چارٹ موجود ہے جو ہم ریپ اپ کرتے ہیں تو یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اتنے زیادہ جو سپلائے یا سیلنگ سگنلز آئے ہیں اس کے بعد یہ سلائیڈ آئی ہے تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ جو آج کی پروفٹ ٹیکنگ ہے اس کی ہم شکایت کر سکتے ہیں اوہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا مجھے تو موقع نہیں ملا نکلنے کا مارکٹ نے موقع نہیں دیا مارکٹ نے تو اچانک ہی گراوٹ نے دی ہم تو مارکٹ میں بڑی تیزی کر کے بیٹے تھے آپ کے تیزی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مارکٹ کے موٹ کو سمجھنا پڑتا ہے ٹرینڈ ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہم ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر مارکٹ میں نقصان نہیں ہے یہ جو لیول آپ کے سامنے ہے پینسٹ ادھار تین سو پچیس دو سو پینسٹ کا چاہیں جا کے پچھلی اٹلیس دو کالیں پڑھ لیں پتہ لگ جائے گا کہ اس لیول کے نیچے کیا کہا جا رہا ہے ابھی تو وہ لیول بھی نہیں آیا جس کی جہاں تک جانے کی بات کی تھی اگر یاد ہو تو سکسٹی فور تاوزنڈ فور نائنٹی تری سکسٹی فور تک تو آ گیا ہے فور نائنٹی تری بھی کل آ جائے گا تو بارال بات یہ ہے کہ فل کانٹیسٹ کے ساتھ کال کو دیکھا پڑھا جائے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ بس ان کو یہ بتا دو کہ یہاں سے دو سو پوائنٹ کی تیزی ہے اور بس ان کو یہ بتا دو کہ یہ لیلو دو روپے بچ جائیں گے چار روپے بچ جائیں گے ان کو رس منیجمنٹ بھی نہ بتاؤ کہ بھائی اگر نیچے آ گیا تو کیا ہوگا بس یہ بتا دو یہ لیلو یار بس ایک فون کر کے یہ بتا دو یہ لیلو تو اس مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں بلکہ آج میں یہاں اور ذکر کرنا چاہوں گا ایک صاحب نے بڑا کمنٹ کیا ہماری ویڈیو پہ تو وہ کافی ڈپریس لگتے تھے کمنٹ سے اور میں سمجھ سکتا ہوں ان کی تکلیف کو کیونکہ ان کو جب عمل کچھ کر نہیں سکتے سمجھنا کچھ چاہتے نہیں تو وہ ناراض اس بات پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی ویڈیوز میں اپنی مارکٹنگ کیوں کرتے ہیں تو بھائی اپنی ویڈیو میں کہ ہم آپ کی مارکٹنگ کریں گے ہم یہ جو چینل چلا رہے ہیں جو یوٹیوب پہ آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں مارکٹ کی تو اس میں کہ ہم آپ کی مارکٹنگ کریں گے کچھ اخل کو ہاتھ دو یار کچھ تو مرحب تھوڑی تھی کامن سینس ہونی چاہیے پتہ نہیں کس خصم کے دماغ ہیں مرحب یہ بیسیکلی میرے حساب سے یہ لوگ ڈیس آنڈر کا شکار ہے ان کو اپنی بہتری کرنی چاہیے ذرا کام ڈاؤن ہو فرسٹریشن سے باہر نکلے سمجھیں چیزوں کو کہ دنیا ایتھے ہی چلتی ہے ایک آدمی اگر چینل چلا رہا ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہا ہے تو یقیناً وہ اپنی مارکٹنگ بھی کرے گا کیوں نہیں کرے گا خیر بارال آگے چلتے ہیں اچھا ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے درہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ لائف سیشن کرنا ہے یہ نہیں کیونکہ رمضان میں اگر ہم اس کی چھٹی کر لیں تو کیسا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے زیادہ تر ہم رمضان میں عبادات اور ہماری ٹائمنگز بڑی چینج ہو جاتی ہیں تو اس میں لائف سیشن اتنا محصر رہے گا نہیں تو درہا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کا جیسی آ رہا ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے اور لائف سیشن کا بھی ہم نے ٹائم بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا پھر انشاءاللہ ہم ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں کنٹینیو کریں تو ضرور کریں گے دن وہی فرائیڈے ہوگا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ لیولز اپڈیٹڈ ہے تو لیولز کو اب اچھی طرح دیکھ لیجئے جناب کوئی بہت بڑا فرق تو مارکٹ میں مجھے نظر نہیں آیا تو مجھے آج کی سلائٹ سے کوئی ٹنشن بھی نہیں ہے پریشانی بھی نہیں ہے کیونکہ کل ہم اس بات کو تہہ کر چکے تھے کہ مارکٹ جو ہے وہاں پہ ایک خاص جگہ پہ بھاری ہو رہی ہے اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے ناکام ہو جاتی ہے سپلائی بڑی سٹرونگ ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے آج کے سیشن میں دیکھ لیا جب مارکٹ نے نائن ففٹی تری پوائنٹس کا نقصان کر دیا اب مارکٹ جو ہے اور پہلے ہی یہ بات بتائی چاہ چکی ہے سکسٹی فور تھاؤزن فور نائنٹی تری کی اور یہی کل کا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی ہے اور اگر یہ ٹارگٹ کے نیچے مارکٹ رکنا شروع ہو جائے تو پھر ہم مزید مشکلات کا شکار ہوں گے اور وہ مشکلات کہاں تک لے کے جائیں گی مارکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فگر تو میں نے بتا دیا ہے سکسٹی تری تاؤزن فائیون سیون فور نائن سیون مگر اس سے پہلے ہمارے پاس اچھی سپورٹ بھی ہیں چونتر ادار دو سو نوے والی یا چونتر ادار تری سٹھ ادار نو سو والی تو یہ اچھی سپورٹ بھی ہیں مگر بہرحال فور نائنٹی تری کے نیچے مارکٹ کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے رکنا نہیں چاہیے تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے گا اور دوسرے میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ آج مارکٹ جس لیول سے ایگریویٹ ہوئی ہے میرے نقطہ نظر سے وہ لیول ہے بے شک کل ہم پینسٹ ادار نو سو بائیس کے نیچے مندی کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ بے شک کر رہے تھے وہ انٹرڈے مندی تھی مگر پینسٹ ادار تین سو پچیس والا جو لیول ہے یہ ایتھنٹیکیٹ کرتا ہے بیئرز کی کم بیک کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ایتھنٹیکیٹ کرتا ہے تو لہٰذا اور یہ وہی لیول ہے پینسٹ ادار تین سو پچیس کہ اگر مارکٹ تھوڑا سٹین کر جاتی پینسٹ ادار نو سو کے اوپر تو کل اس نے آپ کا باٹم بننا تھا تو انفورچنیٹلی یہ جو نیا بننے والا باٹم تھا نہ صرف ٹوٹا ہے مارکٹ اس سے کافی نیچے جا کے بند ہوئی ہے تو یہ یقیناً پریشان گن بات ہے کہ کریکشن اور ہو سکتی ہے آگے چلتے ہیں جناب تو مارکٹ میں مارکٹ اپنی اس رینج میں آگئی ہے جس رینج میں کچھ عرصہ پہلے چل رہی تھی تو اب ذرا مارکٹ کو اسی حساب سے دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو مارکٹ ایسا لگتا ہے کہ ڈپریس ہی رہے گی جب تک یہ پینسٹ ادار آٹسو اور پینسٹ ادار آٹسو اندیس کے نیچے اچھا یہاں جو لفظ ڈپریشن یا ڈپریس یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکٹ ریکاور بھی کرتی ہے تو اس میں یہ شکی گنجائش موجود رہ گی کہ پینسٹ ادار آٹسو سے پہلے پہلے کہیں بھی کسی بھی لیول سے پہلے مارکٹ پروفٹ ٹیکنگ کر سکتی ہے جب تک پینسٹ ادار آٹسو کے اوپر نہیں آئے گی اس کے اندر بلز اسٹیبل نہیں ہوں گے اس بات کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے نا اس لئے لکھا گیا ہے کہ مارکٹ اگر کس تھوڑی بہت ریکاوری لیتی بھی ہے تو واپس ایگزاؤشن میں آئے گی آ سکتی ہے یہ پوسیبلیٹیز بیان کی گئی ہیں اور اگر ہم کمنگ سیشن کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پینسٹ ادار آٹ کے اوپر نہیں رک رہی تو آپ کل دوبارہ پریشر دیکھ لیں گے ٹیک ہے جی اگر کیونکہ مارکٹ جب نیچے جاتی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اتنی ہی طاقت سے کنٹینی ہو جائے تو کئی دفعہ اپنے پریشر کو کم کرنے کی کوشش کرتی تو اس کا گیج کیا ہے اس کو ہم کس طرح جانچیں گے ہم اس کو اس طرح جانچیں گے کہ اگر مارکٹ پینسٹ ہزار آٹ کے اوپر رکتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مارکٹ اپنا پریشر کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی تیزی ویزی نہیں کر رہی جو ہم نے پریشر آج دیکھا اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے پھر آگے لکھا ہے کہ تھوڑا سا کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اتنی شورٹ ٹرم ٹریڈ میں اس کا مطلب کیا ہے کہ شورٹ ٹرم ٹریڈنگ جو ہوتی ہے اس میں حکمت عملیوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اگر جیسے مارکٹ گھرابٹ آج جیسے سیشن کے دوران کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اب لے لیں مال اب لے لیں مال تو اس وقت مارکٹ لو تو نہیں بنایا تھا مارکٹ نے یہ جو آج کا لو ہے میں پورا دن لوگوں کو منع کرتا رہا ہوں میں کہ نہیں یار نہیں لینا مال کیوں لینا ہے کیا جلدی ہے کیا پریچانی ہے میں روکتا رہا ہوں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے جب مارکٹ نیچے گرتی تو لوگوں کو ریٹ اٹریکٹیو لگتا ہے انڈیکس ہو یا ان کے سٹاک کی پرائس ہو اٹریکٹیو لگتی ہے اچھا چونکہ وہ اتنے زیادہ سٹاک میں انوالو ہوتے ہیں منٹل ہی کہ ان کو نا ریٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ یار یہ چھہ سٹ کا تھا اب باسٹ کا ہے تو یار یہ تو بڑا اچھا ریٹ ہے تو جب وہ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں ٹریڈر کو بڑا کھلا ویجن رکھنا چاہیے بہت ہر چیز پر اس کی نظر ہونی چاہیے تو جب وہ زیادہ ریٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ جو اگنور کر جاتے ہیں وہ مومنٹم آف بیئرز ہوتا ہے تو اگر آج دوپہر کو میں منع کر رہا تھا مارکٹ میں مال لینے کو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تو اس لوگ کی امید کر رہا تھا کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مارکٹ فور نائنٹی تری تک جائے گی ٹھیک ہے نا تو جب مجھے مارکٹ سکسٹی فور تاہوزن فور نائنٹی تری تک لگ رہی ہے تو میں کیوں کہوں گا مال لوں گا میں تو نہیں مال لوں گا اس لیے میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ میرا نہیں خیال مال لینا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے پوچھ لیا سمجھ لیا اور آپ اس سے بچت رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا اب مارکٹ میں جو شورٹ ٹرم ٹریڈنگ میں میں حکمت حملی کی بات کر رہا تھا اس میں حکمت حملی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مال لے تو پہلی اگزورشن سائن پر نکلیں اگر شورٹ کرتے ہیں تو اگزورشن سائن پر شورٹ کریں ٹھیک ہے نا پھر شورٹ کر کے آپ باہر نکل جائیں فوراں اور پھر دوبارہ تو یہ ملٹیپل ٹریڈنگ آپرچنیٹی ہو سکتی ہے میں کل پرسوں کی قول میں بھی کہہ رہا تھا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انٹرا ڈے کریں گے تو بس مال خریدا اور اوپر جا کے بیچ دیا کبھی مال نیچے خرید کے پھر اوپر آ کے بیچیں گے کبھی مال اوپر بیچ کے نیچے جا کے خریدیں گے تو انٹرا ریٹریٹر کو بڑا ہی آہ ور سٹائل ہونا چاہیے مختلف آپشن کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس میں ٹھیک ہے جی تو آہ دوسری طرف جو آہ ایکیومیلیشن ہے اچھے سٹاک کی وہ جاری رہنی چاہیے اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے لوگوں کا سوال مختلف سٹاک کے بارے میں آیا این آرل کے بارے میں آیا ای ٹی آرل کے بارے میں آیا یار دیکھو اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہو تو ریفائنری کو تو میں اپنے پورٹفولیو میں تو میرے ہی نہیں ہو اور سیلیکٹیو سٹاک میں بھی ان کو نہیں رکھتا میں میں ان کو انٹرا ڈیمٹ ریٹ کروا رہا تھا ہے این آرل جی اے چنائی ان لوگوں نے اچھی موفیں منائی ہم نے وہ موف کا فائدہ اٹھایا مگر کبھی بھی ان کو دل و جان سے اپنے پاس اٹھا کے نہیں رکھا جہاں پہ اگزورشن آئی باہر ہو گئے اس کے بعد بھول گئے اس کو چاہے وہ نیٹ سول ہو چاہے جی اے چنائی ہو ایسے وہ سارے سٹاک جو پورٹفولیو کی زینت نہیں ہوتے جو سیلیکٹیو سٹاک میں نہیں ہوتے ان کو میں دل سے لگا کے لکھنے کو آپ کو شدید اختلاف رکھتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہ کریں اب آج صبح کچھ لوگوں نے سازگار کے حوالے سے بات کی تو میں نے سازگار اور کچھ ایسے سٹاک جو ہائپر ایکٹیو موف میں چل رہے تو میں نے کہا کہ بھائی میرے حساب سے تو یہ پورے ہو چکے ہیں مگر میں نہیں چاہتا کہ اگر اس میں کوئی اسپیکولیٹف ویف بن رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سو روپے اوپر چلی جائے اور میرے حساب سے تو یہ پورے ہو گئے تو مگر میرے خواہش یہ ہے کہ اگر یہ سو روپے اوپر اسپیکولیٹف موف میں چلا جاتا ہے آپ کو وہ سو روپے بھی مل جائے تو اس لیے آپ ٹریلنگ سٹاپ لاؤس پہ اگزٹ لو پچھلے چار پانچ چھ دن سے میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں جب مارکٹ اوپر اوپر ٹریٹ کر رہی تھی میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اگزٹ اپنی ٹریلنگ سٹاپ لاؤس پہ لو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے بے شک کئی سٹاک ایسے ہیں جو میری ٹارگیٹ سے بھی اوپر گئے خیر بارحال اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو یقیناً آپ اس سے مستفید ہوتے ہوں گے تو اور دوسرے یہ کہ آج ایک اور بڑا اچھا سوال ہوا تھا ایٹی آریل کے حوالے سے کہ جی آپ نے ایٹی آریل کے مثال دی تھی اور اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ ہم ایگزٹ کرنے کے بعد پھر بائی بیک کے بارے میں سوچیں گے تو جو ایکیومیلیشن ہوتی اب ایٹی آریل کے حوالے سے یہ بات ہوئی تو پہلے تو ایٹی آریل تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹاک ہے جس طرح میں نے بیان کیا کہ میرے سیلیکٹیو سٹاک میں نہیں ہے جب مارکٹ ایسی سچویشن میں آئے جس میں مارکٹ آٹھ نو سو پوائنٹ گری ہوئی ہو اور آگے آپ کو اور پریشر نظر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں ہم سب میں پہلے اس پیکولیٹیو سٹاک کو اپنی ایکیومیلیشن کے لیے سیلیکٹ ہی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کہ جب سپیکولیشن ہوگی جب انٹر ہوں گے نا جب اس میں سپورٹ بنے گی جب انٹر ہوں گے ابھی کیوں انٹر ہو ابھی اگر ہمیں ایکیومیلیشن کرنی ہے تو ہم کریں گے اچھے سٹاک میں جو فنڈمنٹلی سٹرونگ ہیں جو ہمارے سیلیکٹیو سٹاک ہیں جو ہمارے پورٹ فولیو سٹاک ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کچھ کی ابھی بائنگ رہے جائیے چھے ہزار پوائنٹ اوپر جا کے پھر بائنگ رہے جائیے ٹھیک ہے تو اب جب مارکٹ گر رہی ہے وہ سٹاک گر بھی نہیں رہوں گے آپ جا کے دیکھئے گا کہ وہ سٹاک میں اتنی گھراورٹ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اب ان کو پرفارم کرنا ہے مارکٹ کی پرفارمنس ایسے ہی چل رہی ہے باری باری کر کے انڈیویجویل سٹاک انٹر پرفارم کر رہے تو لہٰذا اگر آپ کسی سیلیکٹیو سٹاک کو ایکیومیلیٹ کرنے جا رہے ہیں لیٹس اپوز سٹاک اے کو آج ہم بائن کر رہے ہیں ایکیومیلیٹ کر رہے ہیں اور انڈیکس جو ہے سات اٹھ سو پوائنٹ کی گراوٹ میں ہے اور میں بائنگ کر رہا تھا آج دوہزار شیئر کی تو میں کہوں گا کہ یار میں پانچ سو شیئر بائن کرتا ہوں آج میکسیمم کیونکہ آج آٹھ نو سو پوائنٹ نیچے بند ہو رہی ہے پھر کل میں پری اوپن میں اگلی سپورٹ پہ پندرہ سو کی بائے لگا دوں گا آج میں نہیں خرید رہا پورا مال کیونکہ مارکٹ پریشر میں تو سٹاک بھی پریشر لے سکتے ہیں تو یہ جو سمجھ داری ہے یہ مارکٹ کو دیکھ کے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ سٹاک کے ہو آپ کو فنڈمنٹلی بڑا اچھا لگتا ہے یار یہ تو بڑا اچھا سٹاک ہے اب آپ پی اے سو کی مثال لے لیجئے کہ پی اے سو جو ہے وہ اگر آپ نوٹس کریں تو پی اے سو وہ سٹاک ہے جس کو نہ صرف ہمارے پورٹفولیو میں تھا بلکہ اس کا ایک ٹارگٹ بھی دیا گیا تھا باوجود اس کے کہ اس کا میرے خیال میں یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک سو اسی واسی کا ٹارگٹ تھا اس کے باوجود ہم نے کیا کیا ہم نے اس کا ایکزاوسشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں نکلنے کی بات کر دی ری وزٹ کر لیا ٹارگٹ کو ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم اس کو بائی بیک کریں گے بائی بیک کیوں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے سیلیکٹیو سٹاک میں ہے تو میں کیوں نہیں مال بیچوں اب دیکھئے نا میرے خیال میں ایک سو ابھی مجھے یاد نہیں آرہا پتہ نہیں کیا لیول تھا میں دیکھوں گا اگر کال تو مجھے یاد آجائے گی تو پی اے سو میں ایک خاص جگہ پہ ہم کو نظر آرہا تھا کہ یاد یہاں پہ یہ پرابلم کریئٹ کرے گا تو اگر ہم وہاں نکل جاتے تو اب اس کی اگر ون فکسٹی سیون کی کلوزنگ ہے تو یاد کیا نقصانیں خریدنے میں اب دیکھیں یہاں آج کی کال میں پی اے سو کی تھا کہ اس کی رائیڈ آور ہو چکی ہے کلیر انڈیکیشن دی گئی ہے کہ آج کی کال میں اس کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ختم ہو چکا ہے اب ایک سو بہتر پچاسی ون سیونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فائی اور ہائی کیا ہے ون سیونٹی ٹری تو بنتا ہے کیا رکنا بنتا ہے کیا رکنا رکنا بنتا ہی نہیں ہے تو لہاسہ نکل گئے حالانکہ یہ سٹاک ہم بائی بیک کریں گے اور اس میں لکھا ہوا ہے اگلی لائن میں کہ think of buying back and split buying ٹھیک ہے اب جو ہے ہم جو اس کی buying back کریں گے اب آگے جا کے دیکھیں گے اور آگے اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ایک سو اڑھ سٹ کے نیچے ٹریٹ کرتا ہے تو اچھا خاصہ پریشر ڈیولپ کرے گا ابھی تو نہیں کیا اس نے کیونکہ اس نے اڑھ سٹ تھوڑا ہی بارہ بجے کے بعد ہے تو ابھی تو پریشر ہوا ہی نہیں کہ ایک سو پینسٹ کا لو بنا پھر تھوڑی ریکاوری کر لی اڑھ سٹ کے آج پاس کلوز ہو گیا تو یہ تمام چیزیں دیکھنے اور سوچنے کی ہوتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طرح تفصیل سے میں سمجھانے کی کوچچ کرتا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کم سے کم لاس کی طرف جائے رس منیجمنٹ اچھا کریں مارکٹ اس طرح کی ایکانومی میں اتنا اگر ہمیں دے رہی ہے پھر آنے والے دنوں میں آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ پر بھی مارکٹ کچھ اپنا اسپیکولیٹ کرے گی والٹائل ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے میں ٹریٹ کریں کوئی ایک چیز دماغ میں بٹھا کے ٹریٹ کرنا جیسے پرائیس فیلیو جیسے فارن انویسٹر پورٹفولیو جیسے ڈسکاؤنٹ ریٹ جیسے سیاسی صورتحال ملکہ کسی ایک چیز کو اکاؤنٹ فور کر لینا ایک ٹریڈر کا ایبیلیٹی نہیں ہے ایک پروفیشنل ٹریڈر ان چیزوں کو ایکیومیلیٹ کر کے پھر مارکٹ کو دیکھتا ہے پھر اپنی حکمت حملی بناتا ہے امید کرتا ہوں کہ ایک والا آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کے کام بھی آئے گی اگر لگتا ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ